ناظرین آج کی دلچسپ خبر جاننے کے لیے چلتے ہیں عزیزی کی طرف نائرین نیوز جیمپونٹ سیرو زیرو نائنٹو آپ کو جو آج خبر چنائے گا اس سے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ دنیا پہ انصاف کس طرح کیا جاتا ہے ارے واہ ارے کس طرح کیا جاتا ہے دنیا میں انصاف ارے کم از کم کچھ تو بتاتے چلو لو آئی پھر سنو گریلو ملازمین کے ہشتہ سال پر سویزر لینڈ کی عدالت نے برطانیہ کے سب سے امیر خاندان کو جو کہ جنیوہ میں مقیم تھا قید کی سزا سنا دی ملازمین نے عدالت میں مالکان پر الزام لگایا تھا کہ وہ ہم سے زیادہ اپنے کتے پر خرچ کرتے ہیں تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ عدالت نے برطانیہ کے مشہور اور امیر ترین ہندوجہ خاندان کے چار افراد پرکاش ہندوجہ ان کی اہلیہ کمل ہندوجہ اور ان کے بیٹے اجے ہندوجہ کو چار چار سال قید اور ان کی بہو نمرتہ کو ساڑھے چار سال جیل کی سزا سنائی گئی اب درہ یہ غور کریں کہ یہ جو خاندان ہے ان کی دولت کا جو تخمینہ لگایا جاتا ہے نا جی وہ سینتیس ارب پاؤنڈ ہیں یعنی تیرہ ہزار ارب رپیے اتنا امیر خاندان ہے اور ان کو انہوں نے چار چار سال قید سنا دی یہاں ہماری حکومت آئی ایم ایپ سے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی ایک قسط لینے کیلئے منت ترلے کرتی ہے عزیزی یہ ہوا کیا ہے ہونا کیا ہے یہ اور تفصیل اس کی کچھ یوں لکھی ہوئی ہے کہ ہندوجہ فیملی ہے ایک جو برطانیہ کی ہے اور جنیوہ میں سوزر لینڈ کے شہر میں مقیم ہے ان کے جو ملازمین ہیں جو وہ ہندوستان سے لے کے آئے ہوئے ہیں ان کو وہ آٹھ ڈالر اٹھارہ گھنٹے کے دیتے تھے اور اس کے مقابلے میں دس ہزار ڈالر سالانہ وہ اپنے کتے پہ خرچ کرتے تھے بس ملازمین نے یہ صرف شکایت کی ہے کہ یہ ہم سے زیادہ ہے اور کتوں پہ خرچ کر رہے ہیں اتنے میں عدالت کو احساس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے ساری انویلٹیگیشن سامنے راکھ کے تو سزا سنا دی ہے بندے دے پتر بنو تسی انسانہ تو زیادہ کتے دلانڈے ہی بس حلال حلالہ ہو گئی تو ان کی اتنی دولت بھی ان کے وہاں کسی کام نہ آسکی اسی بات پہ تو وہ وچارے پریشان ہیں کہ ہون پاکستان دی نیشنیلٹی لے لگی انہیں پیسے لیا کہ بھی اگر اتھے بیجتی ہو رہا ہے کہ کی فیدہ سوزر لینڈ رہے تھا انہیں دولت ساتھ اکڑا پاکستان ہوں دی تھی یہی کڑے ٹیکنال رہ رہے ہوں دے ساتھ اکڑے پیچھے گھٹیاں ناس رہی ہیں ہوں دی عزیزی کتے پھی اتنا خرچہ آئی اتنے پیسے کیسے لگ جاتے ہیں کیا وہ کسی نو جاتا ہے یا وہ کلب جاتا ہے یہی تو میں پریشان ہوں شاید کتے نے کوئی آئی فون رکھا ہوا ہے کارچی کو چور آوڑے تھے وہ فون تھے مالکنوں اطلاع دیندے ہالو وہ 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 یا کتے گا رہا جو وہ 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 مالکنوں لائے یا شاید وہ 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 کی بجائے بھی شٹ اپ شٹ اپ کایتا ہوں شنو بھر شنو بھر سکتا ہے یا کتا کو برینڈڈ جاؤگر پینڈ کے دا اڑتا ہے بچھے عزیزی بائی جان شاید یہ کتا کچھا گوشت نہ کھاتا ہو کڑائی بنوا کے کھاتا ہو یہ بائی جی کتا لائنہ آلا نہیں سی عزیزی تم مانو نہ مانو یہ کتا بلیک لیبل پیتا ہوگا اگر وہ ایسی یہ یاشی کرتا ہے جو اس پہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور ملائی میں ہی دیکھنا بچہ رہے ہیں وہاں پہ جناب جو یہ جو اپنا ملزمان ہیں بلکہ اب تو مجرمان ہیں ان کا جو وکیل ہے اس نے بھی بڑی حرانگی کا اظہار کیا ہے عدالت سے باہر آگے اس نے کہا کہ یارے ہاں دی ہو گئی ہے فیصلہ سنن کے اور اس نے کہا کہ میں اپیل کروں گا مگر میں یہ اس وقت کا سوچ رہا ہوں کہ عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے اور وہ جج کیسا حساس آدمی ہوگا جس کو یہ غصہ چڑھا کہ یہ ارباد تو ٹھیک ہے یہ انسانوں کو وہاں سے لے کے آئے ہیں اچھا اور بھی ان پر الزامات ہیں کیونکہ وہ جو بندے لے کے آئے تھے اندوستان سے ان کے پاسپورٹ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے پھر اس سویدر لینڈ میں جو قانون ہے کہ کم از کم اجرت اتنی ملنی چاہیے مہنتانہ سب سے کم اتنا ہے اس کا دس پرسنٹ بھی نہیں بنتا جتنا یہ ملازمین کو دے رہے تھے قانون کی خلاف ورزی ہوئی نا پھر آہ جی جا جنہوں پھر چاڑ گیا گھسا نکلون کی خلاف ورزی تو ہم بھی کر رہے ہیں یار کیا بات کر رہو کہاں ہم اور کہاں سویدر لینڈ یار کہاں ہم اور وہاں سویدر لینڈ تو زیادہ دور تو نہیں ہے اسی زمین پر ہے سویدر لینڈ مگر بات احساس کی ہے قانون کی ہے اور قانون پر عملداری کی ہے اور قانون پھر سب کے لیے برابر ہے وہاں قانون اندھا نہیں ہے یار جتنے پیسے ان کا کل تخمینہ بنتا ہے دولت کا ہاں ہی امان سے میں تو خبر سن کے تو کتنی دیر اپنی کمر پہ کنگی کے ساتھ کھارش کرتا رہاں بس پتہ نہیں میری کمر پہ کھارش شروع ہو گئی تھی اس وقت یار کتے پہ اتنا خرچہ یار پتہ کرو یہ کتا میریڈ ہے یا ان میریڈ ہے یار میریڈ بھی ہو تو اس کی کتی کا ان ساتھ چھے تولے کا گلو بند پہن تھی پانا تھی آ جا کے پھر لیدر دا پٹھائیے بس غلط سوسائیٹی میں موو کرنے کا اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے دیکھو نا یہ گلت سوسائیٹی چا موو کر دینے یہ دکھی ہوئے انہیں یہ تین جو یقین نل کہہ رہے ہیں کہ میں کتا ہے دا کلاس پہل ہوئے گوگے نے کتا رکھیا سی پکھا ہی مر گیا سی کتا اس کتے دی بدوان ہے دے والچڑھے نا سویٹ لے تو چھوٹی سی پھریک بلکل غلط میم ہے یہ میں اپنے گھر میں جو کہ دوں وہی سم کو سمجھنا پڑتا ہے بابا بابا اگر ان کو آپ کی سمجھ آ جائے تو بابا 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 باب